ہلو گائز ورکم بیک ٹو مہادیب کی جوتی تو ہر کسی کے گھر میں اس طرح کے پلو تو ہوتے ہی ہیں ان میں کبر بھی ہوتے ہیں کبر ہم جب لیتے ہیں جب بہت پیارے پیارے لیتے ہیں پر کچھ دن میں یہ خراب ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو نکال کر کبر کو فینک دیتے ہیں پر آپ کو کبر کو نہیں پھینکنا ہے پلو کو فینکنا ہے کبر آپ کے بہت کام آنے والا ہے تو یہ کیا کام آنے والا میں آگے بتاؤں گی پر اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنا پیارا سا نام بھی کمنٹ کر دیجئے جیس سے مجھے پتہ چل جائے کہ کون کون میری ویڈیو دیکھ رہا ہے دیکھئے اس طرح جو ہمارے پاس شوپنگ بیگ ہوتے ہیں یا پھر آنٹے میں جو پیکٹس نکلتے ہیں وہ آپ اس میں ڈال دیجئے اگر آپ کے پاس یہ دونوں ہی نہیں ہیں تو آپ اس میں پولیتھین ڈال دیجئے تو اس طرح سے آپ کو ڈالنا ہے اور اس سے یہ ڈالنے کے بعد یہ چیز ایک دم مجبوط اور پیاری تو بنے گی مجبوطی بنے گی اور بہت ہی یوزپول ہونے والی ہے یہ بیڈیو بھی اور یہ چیز جو ہم بنا رہے ہیں وہ بھی کیونکہ ہم جب مارکٹ سے اس کو ہم ہر روج یوز کرتے ہیں مطلب اس کو یوز ہم کرتے ہی ہیں اگر اس کو یوز نہ کرے تو ہمارا بہت سارا کام بگڑ جاتا ہے پر ہم اس کو مارکٹ سے لے کے آتے تو بہت مہنگی تو ملتی ہے پر اتنی مجبوط بھی نہیں ہوتی ہے تو آپ اس طرح سے اس میں اگر آپ وہ جو جھولا ہوتا ہے وہ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس میں اس طرح سے پولیتھین کو ڈال دیجئے یہ پولیتھین تو ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہے جو کپڑوں کے ساتھ آتی ہے وہ والی اور اگر آپ پولیتھین ڈالتے ہو تو یہ زیادہ کامفرٹیبل ہو جائے گا اور ہم اس کو روجی یوز کرتے ہیں اگر ہم اس کو یوز نہ کریں تو ہمارے اور سترہ کام یوز بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو اس کو یوز کرنا ہی چاہیے آپ چاہے ریڈی میٹ لے کے کیجئے یا پھر اس طرح کا ڈی آئی وائی کیجئے ڈی آئی وائی کرو گے تو پیسے بچ جائیں گے ریڈی میٹ اگر لوگے تو پیسے لگیں گے تو بس آپ کو یوز ضرور کرنا ہے تو دیکھیں اس طرح سے اس میں پولیتھین ڈال دیئے کبر میں کچھ نہیں کیا جو ہماری پورانی پیلو کا ورس تھی اس میں بس پولیتھین ڈال دینا ہے اور پھر اس طرح سے ترکو نہ موڑ دینا ہے دونوں سائیڈ سے آپ انچ سے ناپ سکتے ہو پانچ پانچ انچی اس طرح سے فولڈ کر دیجئے پھر انداز سے اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے اس میں سیپٹی پن لگانا ہے اس طرح سے اچھ سے لگانا ہے دونوں سائیڈ میں بڑی سیپٹی پن لوگے تو جیادہ اچھا لے گا کیونکہ بڑی ہماری جیادہ جلدی نکلتی نہیں ہے اور آپ چاہیں تو اس میں سیپٹی پن لگا سکتے ہو میں نے صرف سیپٹی پن لگا کے آپ کو بتا ہے آپ اس طرح سے جس طرح سے ہم نے موڑا ہے وہیں پہ سیپٹی پن لگا لیجئے اور پھر ایک ناڑے ڈالنے کی طرح آپ کو ایک سیپٹی پن لگا لینا ہے آپ اس طرح سے دو دو سیپٹی پن لگا ہوگے تو یہ مطلب بن بھی جائے گا اور پھر کبھی آپ کو اس کو بوش کرنا ہوگا تو آپ پن لگا لیجئے دبل سے بنا لیجئے سلائی کرنے کا مطلب جروری نہیں ہے اتنا پر اگر آپ چاہے ہو تو سلائی کر سکتے ہو کیونکہ ہم پولیتھن اس میں انڈر ڈالیں گے تو یہ سوکنے میں تھوڑا سا مسکل ہو جائے گا تو آپ اگر پولیتھن کو نکال کر دھو گے تو جلدی ہو جائے گا اور پھر آپ کو اس طرح کی ایک رسی لینی ہے اگر آپ پہ پاس لے سی تو وہ لے لیجئے آپ کے پاس کسی بھی چیز کا رسی پڑی ہے وہ لے لیجئے یا تو پھر ہمارے جو پیٹکوٹس خراب ہو جاتے ہیں ان کی جو نارے بغیرہ ہوتے ہیں وہ لے لیجئے آپ کو بس ایک رسی ٹائپ کا لینا ہے اگر آپ دیکھنے میں اچھا چاہتے ہو تو آپ اچھا چیز لیجئے جس سے اچھا لگے اور یہ والی آپ لیس لیتے ہو تو اس کو فولڈ کر کے لیجئے بس تھوڑا سا پین کو ادھر کر دیجئے اور پھر اس کو اس طرح سے ڈالیے جیسے نارہ ہم پوراتے ہیں اس طرح سے پورا دیجئے اور یہ اتنی یوشفل چیز بننے والی ہے کہ آپ دیکھ کر بلکل واو بولو گے چونکی جاؤ گے سمجھ لو یہ چونکنے چونکا دینے بلکل بینہ محنت بینہ کوئی پیسے خرچ کیے بلکل جیرو بجڈ میں یہ بن جائے گی اور یہ اتنی یوشفل ہونے والی ہے بہت ہی کیونکہ یہ نا easy to carry ہوتی ہے مطلب ہم اس کو کہیں بھی رکھ سکتے گیڑی کر کے اور اس کو بوز کرنے بھی آپ پولیتھن نکالیے پوین نکالیے اور بس بوز کر لیجئے اور بس اس طرح سے ہم نے جیس طرح سے وہ دھاگے کو باندھا تھا اس کو گلے میں ڈال لینا ہے اور پیچھے سے جو دو اس سے بچے ہیں ان کو باندھ لینا ہے یہ ہمارا پیارا سا پیارا سا اپریل بن کے ریڈی ہو جائے گا جو کی ہم اس کو فیک نہیں بھالے تھے پیلو کبرز کو تو اس کا ہمارا یویوس ہو گیا اور ہم جب بھی پیلو کبرز لیتے ہیں تو اچھے سندر سندر ہی لیتے ہیں اچھے کپڑے کے کوٹنز کے یا پھر ہم سلک کے کچھ بھی لیتے ہیں تو وہ اچھا ہی لگتا ہے بس کیا ہوتا ہے کہ ہماری ویڈزیٹ پڑ جاتی ہے تو ہم کبر بھی چینج کر دیتے ہیں اچھا پیارہ سا ہمارا اپریل بن کے ریڈی ہو گیا اب آپ اس کو پولیتھن ہیڈ کے واش بھی کر سکتے ہیں کافی ایجی ہو جائے گا اس کو واش کرنا کیونکہ سف سے زیادہ گندہ ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کپڑے تو ہمارے شکیور رہ جاتے ہیں اب دیکھیں دوسرا ہے ہمارے پاس اس طرح کے پیٹی کوٹ ہوتے ہیں اسے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں نئے پیٹی کوٹ بھی لیتے ہو لے سکتے ہو یا آپ کے پاس پرانا ہے تو آپ پرانا اسے بھی یوز کر سکتے ہو کیونکہ ہم نئے پیٹی کوٹ بھی لیں گے تو اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا آپ ہے نا اس کو ڈبل سے بھی یوز کر سکتے ہو بس اس کو اُلٹا کر کے اس طرح سے بیس سے آدھا بان دیجئے اور پھر اس کو اس طرح سے سیدھا کر لیجئے سیدھا کرنے کے بعد آپ کو اس کو جو پارٹس اس کا بچہ ہے اس کو اندر کر دینا ہے اور پھر آپ اس میں اپنے نئے پرانے جو کپڑے ہم سردیوں میں پہنتے ہیں وہ گرمی میں نہیں پہنتے یا پھر ہم کبھی پہنتے نہیں ان کو اچھے سے فولڈ کر کے رکھ دیجئے اس سے کیا ہوگا آپ کے علماری میں پیس پیچ نہیں ہوگا تو بھی یہ کافی اچھا آپ کا بیگ بن کے ریڈی ہو جائے گا آپ اسے پرانے کپڑے یا کورٹن بھرتے ہو تو پرانے پیٹی کوٹ سے بناتے ہو پرانے کورٹن بھرتے ہو تو آپ کیا کرو کہ اس میں کورٹن بھر ہوگے تو یہ پیلو بھی بن سکتا ہے اور یہ کیری بیگ بھی بن جائے گا اور اتنا اچھا ہے اس کا لکھ ہونے اتنا اچھا یہ لگے گا تو اب تب کی سب سے بیشت یہ آئیڈیا ہے بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے یہ آپ اس میں نائے کپڑے آپ کے ہیں جو ایکسٹر آپ اگر بچ رکھے ہیں ان کو آپ بہت کم یوز کرتے ہو سادھی پارٹی میں بھگیرہ میں جاتے ہو تو اچھے سے فولڈ کر کے رکھیں ان کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا کیونکہ ہم اس کو اچھے کر کے رکھیں گے پارہ سے نکھیجنا ہے اور یہ پیارا سا ایک بگ کی طرح بن جائے گا اور آپ اسے بگ بنانا چاہتے آپ پاس پرانے پیٹی کپڑے نکالنے ہو نئے کپڑے اگر آپ کے رکھے ہیں تو نارے کو باہر کیجئے کھولیے کپڑے نکال لیجیے پیٹ کر دیجئے بہت اچھا بیگ بن کے ریڈی ہو جائے گا اور کپڑوں کے لیے اور آپ اس میں کپڑے بھی سال نہیں آنے والے آپ پولیتین میں رکھ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اسے آپ پیلو کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کی اچھی لگی ہو تو چینلن کو سسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تو جلدی سے جائیے اس ارگنائزر کو بنائی بیگ کو بنائی اور اپنے نئے بیگ بیگ بیگ